اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے فیصلے کی کوپی جیسا کہ ہم بتا چکے وکیلوں کو مل چکی ہے لیکن اب اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ کل رہائی ممکن ہے لیکن اب اس پر سسپنس ہے کہ رہائی آج ممکن ہو پائے گی یا نہیں اگر فیصلے کی کوپی آٹھ بجے سے پہلے داسنا جیل پہنچ گئی تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے ایسا وکیلوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کل کوپی بھیجی جائے گی اور کل ہی رہائی ممکن ہو سکتی ہے ریمان مجسٹریٹ سے یہ رہائی ممکن ہے اور انہی سے اپیل کی جائے گی ایسا وکیل کا کہنا ہے محمد موین ہمارے ساتھ اس رکھ تل آباد سے ہمارے سمواد آتا جڑ رہے ہیں محمد موین کیا اپ ڈیٹ ہے اب وکیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریمان مجسٹریٹ سے اپیل کریں گے رہائی کے لیے کل کوپی بھیجیں گے اور کل رہائی ممکن ہوگی جی بلکل آروشی اور ہیمراج مرڈر کیس میں تلوار دمپتی کے وکیلوں کو ہائی کورٹ کے فیصلے کی سرٹیفائیڈ کوپی اب سے پاچ سے سات منٹ پہلے مل گئی ہے حالانکہ ان کی کوشش ہے کہ اگر دو پہر تک کوپی مل جاتی تو وہ آج ہی اس کو گازی آباد کوٹ تک پہنچا دیتے تو اس سے ایک کی یہ ساف ہو گئی کہ تلوار دمپتی کی رہائی آج نہیں ہو سکے گے لیکن ایک جو سوال کھڑے کیے جا رہے تھے کہ دو دنوں کی چھٹی ہے اور اگر آج ان کی رہائی نہیں ہوگی تو سوموار کو ہوگی تو تلوار دمپتی کے وکیلوں میں جو جانکاری بھی ہے کہ چھٹی کے دن بھی ریمانڈ مجیسٹریٹ بیٹھتے ہیں جو کی قیدیوں کو جیل بھیجنے کا آدیش کرتے ہیں اور جیل سے رہائی کا بھی آدیش کرتے ہیں تو کل آج جو سرٹیفائیڈ کوپی ملی ہے اس کو کل گازی آباد کوٹ میں ریمانڈ مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے ہی اپیل کی جائے گی کہ وہ رہائی آدیش بنائیں داسنا جیل کے لیے تاکہ تلوار دمپتی کی کل ہی رہائی ہو سکے جی محمد مہین میں آپ کے پاس لوٹوں گا ساتھ کے تو جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں جو کہ پور وکیل ہیں تلوار دمپتی کے ساتھ جی آپ سے جاننا چاہیں گے کسی عدکار کے تحت اگر ایسا آتا ہو کہ چھٹی والے دن ریہائی ممکن ہو حالانکہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ ریمانڈ مجیسٹریٹ سے اپیل کی جائے گی کہ وہ اس ریہائی کو ممکن کرائیں کل سیکنڈ سٹریڈے کی چھٹی ہے ایسے میں کیا ممکن ہے کل ریہا ہو پائیں تلوار دمپتی مجیسٹریٹ سے زیادہ بدوان ہے لیکن میرے بھی اپنی جانکاری ہے اس کا مطابق دوانہ پر پیشن کیا میاں ہوتا ہے لیز بلیس آدیش اسی آدم پر گیا اس میں جوانت نامر بھی بہا جائے گا تو جوانت یہ ہے وہ بھی سطح کے دو جی آپ کو ہم سن نہیں پا رہا ہے ٹھیک ڈھنگ سے وکیل صاحب جنہیں کوپی ابھی ابھی دس منٹ پہلے ملی ہے تلوار دمپتی کا وکیل انہوں نے کوپی ملنے کے بعد کیا کچھ کہا یہ سن لیتے ہیں اور انڈ پیٹ کے برونوں نے آئی مورتی نے اپنا فیصلہ دیا ہے اس پرمانت پرچلپی کو ہم لوگ تلوار دمپت اور انڈ پیٹ اور انڈ پیٹ کے برونوں نے آئی مورتی نے اپنا فیصلہ دیا ہے اس پرمانت پرچلپی کو ہم لوگ تلوار دمپت اور انڈ پیٹ کے برونوں نے آئی مورتی نے اپنا فیصلہ دیا ہے اس پرمانت پرچلپی کو ہم لوگ تلوار دمپت اور انڈ پیٹ کے برونوں نے آئی مورتی نے اپنا فیصلہ دیا ہے اس پرمانت پرچلپی کو ہم لوگ تلوار دمپت اور انڈ پیٹ کے برونوں نے آئی مورتی نے اپنا فیصلہ دیا ہے جو تھی وہ انہیں پرابت ہوئی ہے ابھی ابھی دس منٹ پہلے اور اسی کوپی کا وہ پردرشن کر رہے تھے میڈیا کے سامنے انکت ہمارے ساتھ اس وقت لگاتار لگاتار صبح سے انکت ہمارے ساتھ اور میرے سہیوگی اکھلیش آنند وہاں ڈاسنا جیل پر اسر سے جڑے ہوئے ہیں انکت میں آپ کا رکھ کروں گا اکھلیش آنند بھی ان کے ساتھ ہیں اکھلیش ہم پوچھنا چاہیں گے انکت سے کل اب رہائی کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں اٹکلیں کیا وکیل صاحب نے کہا ہے کہ اب وہ فیصلے کی سرٹیفائیڈ کوپی کل ڈاسنا جیل میں پیش کریں گے اور ریمان مجسٹریٹ سے اپیل کی جائے گی کہ وہ اس رہائی کو ممکن کریں لیکن کل چھٹی کا دن ہے ایسے میں کیسے ممکن ہوگی رہائی بلکل انڈراغی ہے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں انکت میرے ساتھ لگاتار یہاں پر جڑے ہوئے ہیں کچھ دیر پہلے انہوں نے جیلر سے بھی بات کی تھی ابھی کی جو ستی نظر آ رہی ہے وہاں تو مل گئی ہے آرڈر کی کوپی لیکن یہاں پہنچی نہیں کیا ایسے میں کل بھی رہائی ممکن ہے کل بھی چھٹی کا دن ہے اکلیش رہائی کل بھی ہو سکتی ہے لیکن جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رہائی آرڈ بھی ہو سکتی ابھی بھی تین گھنٹے ہے لیکن جو سب سے مہتپورٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی سی بی آئے کوٹ جن جج کو ریلیز آرڈر جاری کرنا تھا وہ اپنی کوٹ سے اوٹ چکے ہیں اور اس لحاظ سے اب وہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ڈیوٹی میری سٹیٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیام کے مطابق جو کانون ہے اس کے مطابق ڈیوٹی میری سٹیٹ نہیں لیکن جو کوٹ ہوتی ہے وہ ہی ریلیز آرڈر یہ کہنا چاہ رہے ہیں انکیت کی دراصل اگر یہاں پر آدیش کی کوپی آ جائے تو رہائی ممکن ہے لیکن وہ کوپی آج آ نہیں سکتی یہاں پر وہ کوپی یہاں آ سکتی ہے لیکن وہ اس کوٹ میں جانا ضروری ہے جہاں سے رہائی کا آدیش ہوگا اور وہ رہائی کا آدیش دینے والے جج اب فیلال اپنی کوٹ سے اوٹ چکے ہیں کیونکہ چار بجے تک کا وقت ہوتا ہے تھوڑا اور دیر تک بیٹھے لیکن اب وہ کوٹ سے اوٹ چکے ہیں لہذا جن جج کو یہ رہائی کا آدیش جاری کرنا تھا وہی اب کوٹ میں نہیں ہے تو اب ایسے میں سوال یہی ہے کیا وہ اپنی گھر سے آدیش جاری کر سکتے ہیں یا وکیل اس طرح کی مانگ کر سکتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے لیکن کانونی طور پر بات کی جائے تو اب لگ بھگ لگ بھگ بہت حد تک یہ مانا جا سکتا ہے کہ رہائی آج نہیں ہوگی آج نہیں ہوگی تو کیا کل ہو پائے گی پرسوں تو روی بار ہے کل بھی چھوٹی کا دن ہے تو اب ایسے میں اب وکیلوں کے اوپر ہے کیا وہ جج کو کنونس کر پاتے ہیں کیا وہ جج سے یہ مانگ کرتے ہیں میں اکھلے شورنگ کے داب کے پاس لوٹوں گا ورتکہ جی کا ہم رکھ کریں گے ورتکہ جی وکیلوں پر نر بھر کیسے ہو سکتا ہے کس آدھار کے تحت چھوٹی والے دن رہائی ممکن ہو سکتی ہے اس بارے میں کچھ بتا پائیں گیا دیکھیں کانونی پرکریا تو ہے اس کا پالن تو کرنا پڑے گا لیکن یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایک بندی کی طور پر چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے تلوار دمپتی ہو یا کوئی بھی بندی ہو اس کے لئے یہ جو سمح ہے یہ بہت ہی بھاوکشن ہے اور بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم بھی ہے کیونکہ ایک ڈر بھی لگاتار بنا رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہونا جائے اور اس کے علاوہ جس طرح سے میڈیا ہائپ اس کو لے کر اب کیا ہوگا آپ تو یہاں ہی ہوگی ہی طرح کی ایک سائیکالوجیکل ٹراما اور پریشر تو رہتا ہی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرور ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ باہر میڈیا انتظار کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیتابی بیسبری میڈیا کی طرف سے بھی ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی رہائی تھوڑی سی ٹل جائے ایسا مجھے لگتا ہے چلیے ورتکا جی آپ جنیاں آپ نے بات چیت کی ہم سے آپ کا بہت بہت دھنے بات ہم کرنا چاہیں گے تو رہائی ممکن آج ہوگی یا کل ہوگی یا باچ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سی بی آئی کوٹ کے وکیل وہاں سے اپنے آفیس سے اپنے دفتر سے اٹھ چکے ہیں لیکن کل کیا ممکن ہو پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو بتا دیں کل علاہ بعد ہائی کوٹ نے عاروشی کے ماتا پتا کو بری کرتے ہوئے سی بی آئی عدالت کے اس جج کے خلاب بھی کڑی ٹپنین کی جنہوں نے راجش تلوار اور نوپور تلوار کو عمر قیب کی سازہ سنائی تھی ہائی کوٹ کے جج نے یہاں تک کہہ دیا کہ فیصلہ سنانے والے جج نے ایک فلم نردیشک کی طرح واردات کی بکھنی کڑیوں کو خود جوڑ دیا اور قانون کو تاک پر رکھ کر فیصلہ سنا دیا گازیاباگ کی وشیش سی بی آئی عدالت کے جج نے ایک فلم نردیشک کی طرح سوچ لیا کہ آروشی کے ہتھیا والی رات تلوار دمپتی کے فلیٹ میں کیا کچھ ہوا ہوگا اور علاباد ہائی کوٹ کے جج ایک کے مشرا کی مانے تو آروشی کے ماتا پتا کو عمر قید کی سزا سنانے والے سی بی آئی عدالت کے جج شاملال نے بھی فیصلہ سناتے ہوئے ایک فلم نردیشک کی طرح ہی ویوار کیا ہے میرے ساتھی جج نے ثبوت اور تتھے کی اندیکھی کر کے ایک فلم نردیشک کی طرح واردات کی بکھری کڑیوں کو جوڑ کر فیصلہ سنا دیا انہوں نے اپنے من میں تیع کر لیا کہ آروشی کے ہتھیا کیسے ہوئی ہوگی اور کون اس واردات میں شامل ہے سال دوہزار تیرہ میں سی بی آئی کی وشش عدالت نے تلوار دمپتی کو سزا سنائی سزا سنانے والے جست تھے شاملال جو کی اب سبہ نبرت ہو چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جس دن علاہباد ہائی کوٹ میں اس معاملے کی سنوائی تھی اس دن شاملال بھی عدالت میں موجود تھے اور شاید ہی انہوں نے یہ بات سوچی ہو کہ ان کے خلاف اس طرح کی ٹپ پڑنی کرے گی اچھ نے آیا لے کسی کیس میں فیصلہ سناتے وقت ٹرائل جج کو گنید کے کسی سکھشک کی طرح ویوار نہیں کرنا چاہیے آروشی کیس کو میت کے پروبلم کی طرح سول کیا گیا کانون میں سبوت اور گوہا اہم مانے جاتے ہیں ہائی کوٹ کے دوارہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو جانکاری ہے کہ کل جو ہے اپیل سویکار کرتے ہوئے دونوں کو ایکوٹل کر دیا ہے جو پرکریہ ہے انڈر سیکشن فور سیوٹ 37 اے اس کے انوسار جو ہے ریلیج آرڈر یہاں سے جیل بھیجا جائے گا ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد سکون کی سانس لے رہے تلوار دمپتی کے وکیل غازی آباد کی وشیش سی بی آئی عدالت کے جج کے خلاف کھل کر کچھ بولنے سے بچ رہے ہیں لیکن علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے تو تلوار دمپتی کو عمر قید کی سزا دینے والے پورو نیاد ہی شاملال کی قانونی سمجھ پر بھی سوال کھڑا کر دیا تھا ایسا لگتا ہے کہ تلوار دمپتی کو عمر قید کی سزا سنانے والے جج کو قانون کی صحیح جانکاری نہیں تھی انہیں خود پر سیم رکھنا چاہیے تھا اور تتھیوں کو توڑنا مروڑنا نہیں چاہیے تھا ہائی کوٹ کی اس تلخ ٹپڑنی کے بعد سی بی آئی کے پور ندیشک اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ اتر پردیش پولیس کی لاپروہی کی وجہ سے آرشی کیش کی اہم سبوت نشت ہو گئے تھے پہلے جب یوپی پولیس گئی تھی تو اس میں گڑھڑی بھی ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھیک سے پریزرگ نہیں کیا اس کے چلتے جو ویلیوبل ایویڈنس جو تھا وہ لاؤسٹ ہو گیا اور سی بی آئی تو پندہ دن کے بعد آئی تو اس ٹائم تک تو کچھ تھا نہیں وہا تو سارا کیس سرکمسٹانشل ایویڈنس پر بیست تھا غور طلب ہے کہ سال دو ہزار دس میں سی بی آئی نے اپنی کلوزر ریپورٹ میں تلوار دمپتی کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہونے کی بات کہی تھی لیکن سال دو ہزار تیرہ میں غازی آباد کی وشش سی بی آئی عدالت نے انہیں دو شی ٹھہراتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی تھی یہ سمیہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر انگلی اٹھایا جائے اس بات کی سمیچھا کی جانی چاہیے کہ گلتیاں کہاں کہاں ہوئیں اور جہاں گلتیاں ہوئیں ان کو کیسے ہم یہ انشور کریں کہ آگے یہ گلتیاں نہیں ہوں اور کسی دوسرے کیس میں یا کسی کے دوسرے کپل کو یا کسی دوسرے بیٹی کو وہ ان پریسانیوں سے نہ جوچنا پڑے علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے تلوار دمپتی کو بے گناہ بتا دیا ہے لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر آروشی کو مارا کس نے علاوہ آدھ ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد آروشی کی مرڈر میسٹری اور زیادہ علج گئی ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے